السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آج میں آپ کو گلس بنانا بتاؤں گے جو بھی فنگرلی ہیں اور فنگرلیس بھی ہیں اگر آپ کالیج گویں گے اگر آپ جاپ کرتی ہیں تو پینسل پین آپ کو پکرنے میں کام کرنے میں بھرک کرنے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس لیے فنگر ہے کہ سردی نہیں لگے اور آگے سے تھوڑی سے فنگرلیس ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنا بھرک کر سکے نانا سٹارٹ کرتی ہوں یہ میں نے اس کی 11 چینز بنانی ہے ان کے گیارہ چینز میں نے اس کی بنانی ہے یہ گیارہ ہوگی ایک نو دس گیارہ یہ گیارہ ایک فرسٹ پال سکپ کر کے سیکنڈ پہ میں سٹارٹ کروں گی ہاپ کروشیر نیکسٹ ہاپ کروشیر 2 نیکسٹ 3 ہاپ کروشیر 4 نیکسٹ ہاپ کروشیر نیکسٹ 5 ہاپ کروشیر نیکسٹ 6 ہاپ کروشیر نیکسٹ 7 8 9 and 10 یہ 10 ہاپ کروشیر ہم کم لے ہوں گے اب لاسٹ پہ میں نے یہ چین کی ہے اب اس کو ٹرن کروں گی دوسری سیڈ پہ ہاپ کروشیر نیکسٹ جو بیگ چین آئے گی اس پہ میں نے اس کو بناتے جانا ہے 2 ہاپ کروشیر 3 4 5 ہاپ کروشیر 6 اس کی 2 لینڈز ہوتی ہیں جو آپ نے آگے اپنی والی سیڈ پہ اس پلائن پہ نہیں جو بیگ سیڈ پہ آئے گی اس پلائن پہ آپ نے اس کے ہاپ کروشیر کرتے جانا ہے اتقریب بندائیں اور یہ ٹرن ہاپ کروشیر ہو گیا کیا جی اب لاسٹ پہ پہ سنگل ٹرن ٹرن کروں گی اس کو ہاپ کروشیر پھر آپ بیگ ویسے 2 ہاپ کروشیر جو اپنی سیڈ پہ چین کی لائن ہوگی اس پہ نہیں جو بیگ سیڈ پہ لائن ہوگی اس پہ آپ نے اس کو ہاپ کروشیر بنانا ہے یہ میں اس کو اگر نیکس مکمل کرتی ہوں یہ جتنا ہی میرا بازو ہے فول کر کے بازو کے حساب سے آپ کے جتنی بھی آئیں گی آپ نے ان کو یہ میری تقریب بنا فوٹی فور ہے یہ ایسے سے فول کر کے دیکھیں جتنا بھی آپ کے یہ بازو تک ہوگا اب میں اس کو بند کروں گی اپنی سیڈ پہ چین کو چھوڑ کے جو دوسری سیڈ پہ چین آئے گی اس میں سے میں نے ڈاکے اس کو ہاف کروشیر سے بھی ہاف کروشیر کہہ لے کیونکہ اس میں ایسے ہی میں نے بناتے جانا ہے اس کو نیکسٹ تری نیکسٹ فور اسے ہی یہ ٹین ٹین تھی تو یہ بھی یہ ٹین ہی بنیں گی پائیو نیکسٹ سیکس یہ بھی ٹین نہیں ہوں گی کیونکہ یہ میرے ٹین چین تھی تو اس کو بناتے بھی یہ میں نے اتنے ہی بناتے دیکھ کے ٹین کی کونٹنگ مکمل ہو تو بھی وہ سائز اس کا سیم ہوگا نہیں تو اگر آگے سے ایک بھی چین کام ہوگئی تو ٹین کی بجائے نائن ہوگئے تو آگے سے اس کا جو چھوٹا ہو جائے گا وہ خوبصورت ہی نہیں اس کی آئے گی یہ میری ٹین مکمل ہوگی اب اس کو میں یہ دیکھیں اس کی سائیڈ آب اب اس کو میں ٹرن کروں گی اولٹی سائیڈ پہ یہ جو سٹارٹ سے تھوڑا سا تھرڈ ہے اس کو بھی اسی کی اندر ہی کور کر لوں گی تاکہ یہ دا 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 جائے وہ سیو ہو جائے نکلنے کا نہیں ہوگا کہ یہاں سے کھل جائے گا یہ میں نے سینڈل چین بنائی ہے اب اس کو ہاف کروشیر کرنا ہے 44 تھے رو میری اور یہ 44 ہی ہاف کروشیر میں نے کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ بند کر دوں گی میں نے سٹارٹ پہ سنگل چین کی تھی اس چین کے ساتھ میچ کر کے تو اس کو بند کر دیں یہ اس کے ساتھ بند ہو گیا اب سیکنڈ رو سٹارٹ کروں گی چین کر کے ٹو چین کی ہے ہاف کروشیر میں اس کا بناؤں گی نیکسٹ ہاف کروشیر 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 ایسے ہی ساری میں روم کمل کرتی ہوں یہ میری روم کمل ہوگی ہے جو میں نے سٹارٹ پہ دو چین کی تھی فرسٹ پہ چین چھوٹ کے سیکنڈ چین پہ میں اس کو اس کے ساتھ تو میچ کر کے یہ روج بند کر دوں گی اب نیکسٹ ٹو چین سٹارٹ پہ ہاف کروشیر نیکسٹ ہاف کروشیر نیکسٹ ہاف کروشیر نیکسٹ ہاف کروشیر نیکسٹ ہاف کروشیر ایسے ہی میں اس کی یہ روم کمل کرتی مزید میں اس کی انا فائیو روز بنا ہوں یتقریبہ نہیں ہے سیمن دیکھیں جی یہ میری فس پہ جو میں نے ہاف کروشیر چین چی تھی اس کو چھوڑ کے تو آگے جو ہاف ٹیبرکوش ہے یہ سیمن ہے ایک دو تین چار پانچے سات ہوگی یہ میری سات رو مکمل ہوئی ہیں یہ میرا تھم کے نیچے سے والا جو پارٹ ہے وہ مکمل ہو گیا اب میں آگے تھم والا حصہ شروع کروں گی اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس کو کیسے بنانا ہے جہاں تک سے تھم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ہاتھ جو ہے وہ بڑا چوڑ چوڑا ہو جاتا ہے اس لیے پھر اس کو یہاں سے خانے جوہے وہ زیادہ کرنے پڑتے ہیں ایک سٹارٹ کرنا پڑتا ہے یہ میں نے ٹو چینز کی ہیں اب فرس چین پر میں اس میں تو ہاف ٹوبر کرشے بناؤں گی اس کے اس کے اندر تو ہاف ٹوبر کرشے نیکسٹ اس کے ساتھ ہی دوسری خان چین میں میں اسی میں بھی تو ہاف ٹوبر کرشے ہی کروں گی ہاف ٹوبر کرشے نیکسٹ ہاف ٹیبر کرشے دیکھیں فرس پہ دونوں فرس پہ بھی ایسا بھی اس کے ساتھ بھی تمہ miraحốc دپلکپ کنٹا ف Sh James سال دے میں ایسے ہی ہمیں گر 돌ائح کے ساتھ س ورمائے گ Crimson م Lars اگرہ بنیم�데 میں سوال د到 پر ساتھ ساتھیم میں یہ ساری بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ میری مکمل ہوگی ہے اب جو میں نے سٹارٹ پر ٹو چینز بنائی تھی اس میں فرسٹ فل اسکیپ کر کے تو سیکنڈ والی جس ساتھ اس کو میں بند کرتا ہوں یہ اب تھان سے دوسری جو رو سٹارٹ ہو گئی ہے دو چینٹ ٹو چینز کر کے میں جو فرسٹ فل ہے اسی کے اندر میں ہافڈ ڈبل پوشے نیکس اسی کے اندر سیم سیکنڈ ڈبل پوشے اب اس کے اندر ایک جو ہے اس کو میں سنگل ہافڈ ڈبل پوشے بناوں گی اور آگے جو آئے گا اس کے اندر میں نے بنائی تھی اسی کے اندر پھر میں ٹو ہافڈ ڈبل پوشے بناوں گی نیکسٹ ہافڈ کروشے نیکسٹ ہافڈ کروشے نیکسٹ ہافڈ کروشے ایسے ہی میں اس کی یہ رو بھی میں مکمل کرتی ہوں دیکھیں ہم سٹار پہ میں نے ٹو ڈبل پوشے کیا تھے ایک اندر اور ایک اندر سنگل کر کے پھر میں نے ٹو ڈبل پوشے کیا تھے اب یہ میری جو روم کمل ہو گئی ہے اس کو جو میں نے سٹار پہ ٹو چینز بنائی تھی اور میں فرسٹ والی چھوڑ کے سیکنڈ والی جو ہے اس کے اندر دوسری چینز کے اندر میں اس کو ڈال کے دوسری چینز کے اندر ہی اس کے ساتھ ہی ہافڈ ڈبل پوشے اب نیکسٹ سنگل ڈبل پوشے کرنا ہے پھر نیکسٹ سنگل ڈبل پوشے نیکسٹ سنگل ڈبل پوشے ہافڈ ڈبل پوشے ہاں پھر آگے نیکسٹ ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ اس ہی جو اب میں نے سٹار پہ میں نے کی تھی نیچے والی رو میں ٹو اسی کے اندر ہی ٹو آ جائیں گے ٹو ہافڈ ڈبل پوشے ٹھیک ہے جی اب آگے ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ پھر نیکسٹ ہافڈ ڈبل پوشے اب یہ ہافڈ ڈبل پوشے بھی میں اس کی ساری روز جب وہ مکمل کرتی ہوں سٹار پہ میں نے ایک ہی پہ اندر میں نے ٹو کی تھی اور درمیان میں میں نے ٹو کر کے تو یہ دیکھیں یہ تنا ہی ساتھ جو ہے یہ ایکسٹر باہر ساموالا بنتا جائے گا اب یہ میں ساری روم کو مل کر کے اس کو میں بان کرتی ہوں سٹار پہ میں نے ٹو چینز بنائی ہے اس کو پرسٹ وڑی کو چھوڑ کے دوسری چینز کندر اس کو ڈال کے تو میں بند کرتی ہوں کھو گیا جی اب تھام کی تھل روز سٹارٹ ہو گئے ٹو چینز کارکے پھرسٹ کے اندر ہافڈ ڈبل پوشے پھر اسی کے اندر سیم ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ 2 ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ 3 ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ 4 ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ 5 ہافڈ ڈبل پوشے ایسے ہی نیکسٹ 3 ہافڈ ڈبل پوشے نیکسٹ ڈبل پوشے نیکسٹ 6 نیکسٹ 5 ہافڈ ڈبل پوشے یہ میں رو ایسے ہی آف ڈبل قوشے کی آپ کو مکمل کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ جو ایکسٹر اتنا بنایا تھا یہ میرا مکمل ہوگی ہے رو ہم کی یہ تین رو جب ہم مکمل ہوئی ہیں یہ فورت رو سٹارٹ ہے سٹارٹ پر میں نے ٹو چینز کی ہے اب سٹارٹ پر میں نے جو نیچے پہلے رو میں بنے بنائی تھی اسی کے اندر فرسٹ روالے پر ٹو ہاں آف ڈبل قوشے دیکھیں اسی میں ہو گئے اب نیکسٹ 1 ڈبل قوشے 2 ڈبل قوشے نیکسٹ 3 ڈبل قوشے نیکسٹ 4 ڈبل قوشے 5 ڈبل قوشے اب جو سٹارٹ پہ نیچے پہلے رو میں بنائی تھی وہ کارنر کی تک شیف سی بان گی ہے اس کے اندر اسی میں سیم اسی میں ہاں آف ڈبل قوشے ہو گیا ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ آگے ہاں آف ڈبل قوشے نیکسٹ ہاں آف ڈبل قوشے نیکسٹ ہاں آف ڈبل قوشے اب یہ رو بھی میں اسے مکمل کروں گا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایسے ہی یہ تھا کہ میں نے جتنا بھی آپ کی سائز ہو گا تھا اتنی ہی آپ اس کو بڑھا لیں گے دیکھیں یہ میں نے اتنا مکمل کر لیا ہے یہ میری سیمرو نیچے تھی اور یہ سیمن ہی میری اپر بنی ہے ساری یہاں تا کتنی ایکسٹرا ہو گیا اندر سے تاکہ یہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ تھام جو ہے وہ اندر پورا آ جائے اس کے یہاں تا کس کا یہ مکمل ہو جائے گئے یہ والا حصہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے ہاتھ نیچے سے بازو اور اوپر سے والا ہاتھ یہ سیم برابر ہوتا ہے اور یہ نیچے تھام جو ہے یہ ہاتھ سے باہر ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کو ایکسٹر بنانے کے لیے یہ اس کی شیپ ایسے بنانے سے جو تھام ہے وہ ایزی لی اس کے اندر پورا آ جائے گا اور یہ بہت پیارا لگے گا اب میں اس کو پلوز کرتی ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور جہاں سے میں نے اینڈ پر اس کو بڑھا رہی ہوں یہ بڑھا ایسا اسی میں میں اس کو ڈال کے یہ تھام کے پارٹ کو سٹارٹ پر کر دوں گی اور جو آگے ہتھیلی ہے اس کا پارٹ جو ہے لوں اس کو سٹارٹ کر دوں گی اس کو یہاں سے بڑھا دیا کیوں جی نیکسٹ یہ چوچین کر کے تو اب میں اس کو ہافر ڈبل کرشے میں ایسے ہی اس کو بناوں گی نیکسٹ ہافر ڈبل کرشے نیکسٹ ہافر ڈبل کرشے نیکسٹ ہافر ڈبل کرشے ہافر ڈبل کرشے ہمیں یہ سارا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ میں نے بنائی ہے فور رو ہے وان ٹو ٹری فور فائف سوڑی جی فائیو رو ہے یہ میں نے مکمل کی اور یہ خانے بھی جو نیچے سٹارٹ سے فورٹی فور کیے تھے یہ خانے اٹھیں گی فورٹی فور ہیں تب ہی آپ کا ہاتھ پور آئے گا نیچے تک اوپر یہ سارے اب یہاں پہ میں نے اس کو فنگر سٹارٹ کرنی ہے میں وہ سٹارٹ کرتی ہوں اس کے پارٹس بنا لوں گی اگر یہ فورٹی ٹو اور فورٹی فور ہیں تو اسی سے اس کے چار پارٹس میں نے کرنے ہوں میں وہ سٹارٹ یہ دیکھیں جہاں تک آئے گی یہ فنگر سٹ ان کو ایسے آپ تھرڈ سے نشان لگا لیں آپ اس کو سفٹی پنٹ سے لگا لیں آپ اس کی ایسے ہی کونٹنگ کر لیں میں اس کی فرس فنگر سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ سے میں نے اس کی سنگل چین کی ہے اور یہ سنگل چین ہی اس کی میں کروں گی آگے then 1 2 3 4 6 2 3 4 3 4 4 علی مقرار قضائے سے اسے معافلہ اگر آپ یہ ساتھ 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 сним کرمیں اگر آپ ساتھ 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 معافلہ بھی صورتہ ہے آپ کو ایزی ہوگا اگر آپ ساتھ ساتھ کونٹنگ نہیں کر سکیں گے نیکسٹ ہاف کروشے یہ میں نے جہاں سے سٹارٹ پر ایک چین تھی تھی اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے اب دوسری رو میں کروں گی سٹارٹ اس پر میں نے ٹو چینز کی ہے اور ہاف دبل کروشے بنا ہوں نیکسٹ ہاف دبل کروشے یہ فنگر کی میری تقریباً فرسٹ ہی کہہ سکتے ہیں وہ نیچے وہ تو میں نے صرف اس کی چین بنائی ہے ایک فنگر کا سائز کرنے کے لئے پورا کرنے کے لئے ہاف کروشے کی ہے اب میں اس کی جو فرسٹ رو ہے وہ اس کی ہاف دبل کروشے کی یہ جو میں نے میج میں ٹو چینز کی تھی فنگر کا سائز پورا کرنے کے لئے موٹی ہے بریک ہے اگر آپ کی فنگرز موٹی ہیں تو آپ ٹو چینز کی وجہ اس کو ٹھری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا سیس بنا رہی ہیں تو آپ اس کی سنگل چینز بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں یہ میرا ہو گیا نیکسٹ ہافٹ اپر کروشے نیکسٹ ہافٹ اپر کروشے نیکسٹ ہافٹ اپر کروشے نیکسٹ ہافٹ اپر کروشے نیکسٹ جہاں سے یہ میں نے فنگر سٹارٹ کی تھی اب میں اس کو فرس چین کو چھوڑ کے سیکنڈ وڑی چین کے ساتھ اس کو بان کر دوں گے یہ میری فرسٹ رو جو مکمل ہوئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر فنگر اندر کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائٹ لاغ رہی ہے تو آپ ادر سے تری چینز کر لیں یہ میری ٹو چینز ہے اب میں اس کو آپ کے نیکسٹ روز کے سٹارٹ کرتی ہوں ٹو چینز میں نے کیا ہے ہافٹ اپر کروشے سٹارٹ کرتی ہوں نیکسٹ ہافٹ اپر کروشے تری ہافٹ اپر کروشے ہافٹ اپر کروشے ہافٹ اپر کروشے ہمیں ایسے ہی اس کی فنگر تقریب ان اوپر نیل سے تھوڑا سا پاپ پیس چھوڑ کے یہ میں نے اس کو اتنی ہاں تک مکمل کی گیا اب یہ جب اندر تراد ہے اس کا باقی کا پیس کٹ ہے اس کو میں اس کے ساتھ اندر 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 سے کر کے اس کو سیپ کروں گی تاکہ وہ کھلے نہیں باہر نکلے نہیں اور برا بھی نہ لگے جتنا کو بھی آپ رکھیں گے تھوڑا سا اس کو اندر اندر دوسری سائیڈ پہ اب میں ادھر بھی اس کے اندر سے تاکہ بیک سیڈ سے بھی نظر نہ ہے یہ دیکھیں جی ہاں تک میں نے اس کو مکمل کیا اب میں اسی طرح اس کی جو باقی فنگر ہیں وہ بھی میں پوری کروں گی میں سٹارٹ کرتی ہوں جو در میڈ میں میں نے ٹو چینز بنائی تھی وہاں سے فرسٹ وڑی چینز کے ساتھ اندر تھرڈ کو ایسے ڈال کے اسی کو بھی ساتھ بنائیں ساتھ پکڑیں تاکہ وہ بھی اس کے اندر کور ہو جائے ایک چینز کر کے نیکسٹ ایسے ہی میں ہاف کروشیا کروں گی اس کا ٹو ہوگی جب کارنر آ رہے ہیں اس کارنر سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے ٹری ہو گیا ابھی تھرڈ کو اندر کرنا ہے اچھا اب اس کے کشے بنانے کے لیے اس کو آگے نیکسٹ ٹری ٹری کو ان کو کٹھا ایک سائیڈ ایک دفعہ ہی اس کو بنانا ہے اس کو کلوز کرنا ہے تاکہ وہ ایک کارنر سے اس کی شیئے بن جائے نیکسٹ ہاف کروشیا نیکسٹ ہاف کروشیا نیکسٹ ہاف کروشیا یہ آپ دیکھیں اس کی شیئے اب اس کے ساتھ میں ایسے ہی جیسے ٹو چینز کر کے دوسری فنگر کو میں ساتھ میچ کروں گی ادھر سے ادھر سے ٹھیک ہے جی یہاں سے ہاف کروشے نیکسٹ ٹو ہاف کروشے نیکسٹ ٹری ہاف کروشے نیکسٹ ٹھیک ہاف کروشے نیکسٹ سیکس ہاف کروشے اب اس کی کارنر کے ایک شیئے بنانی ہے یہ میں نے جو پہلے بنا لی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کروشے پہ ٹو چینز بکھ رہی ہیں اب یہ کارنر سے ایک لے کے ٹری کائپ اس کو اس تینوں کو کٹھے ہی بنانا ہے اب ایک لاسٹ پہ رہ گئی یہ دیکھیں کندر یہ جہاں سے اب سٹار کی تھی اس کے ساتھ اب اپنے اس کو بند کر دینا ہے ایسے آپ کے یہ فنگر بھی پوری ہوگی یہ بھی آپ کے ایک فنگر آپ کی ایم کو ملوئی اب اس کو نیکسٹ ٹو چینز کر کے ہاف کروشے بناؤں گی پرس پہ ہاف کروشے نیکسٹ ٹو ہاف کروشے نیکسٹ ٹو ہاف کروشے نیکسٹ ٹو ہاف کروشے نیکسٹ ٹو ہاف کروشے نیکسٹ ہاف کروشے سکس جب میڈ میں ٹو چینز کی تھی ٹو ہاف کروشے ٹو ہاف کروشے نیکسٹ نین حاف کروشے ٹو مکمل کریں یہ آسٹ ہے اس کریں گے میری آف ڈابر پوشش ہے ٹویف تھرٹین ساری تھرٹین آف ڈابر پوشش ہے میں اس کو ساتھ کلوز کر کے دیکھیں یہ میری فنگر جو ہے اب ان دوکہ بھی میرے کون کر کے یہ بھی میری ہوگی اب میں ایسے اس کی در سے کونٹنگ کر کے تو دوسری بھی میں مکمل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی نہیں یہ دیکھیں جی یہ میری مکمل ہوگی آپ اس کے درمی آنے سے فنگر کے دیکھ سکتے ہیں ان کی شیف تقریباً اوپر سے صرف نیل میں نے چھوڑے ہیں حالی میں نے سارا اس کو بنا دی ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ایزی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایزیلی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چاہتے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو سمجھنی ہے تو کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں دعا میں یاد رکھیں نئے ویڈیو میں حضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ